الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسنیما اللہم صل على محمد النبی الامی وعلا آنہی وسلم تسنیما بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں لاسٹ یر کی طرح انشاءاللہ تعالی سال بھی ایوری ٹیوسڈے اور تھرزڈیز کو ہمارے یہاں پر ایڈوائیس فروم قرآن این حدیث کے عنوان سے دس سبق بتلائے جائیں گے پہلا سبق اسلامی تاریخ کے بارے میں دوسرا سبق اللہ کی قدرت کے بارے میں تیسرا کوئی ایک فرض کو ہم سیکھیں گے چوتھا ایک سنت کو ہم سیکھیں گے پاچھوے نمبر پر ایک عمل کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا چھٹے نمبر پر کوئی ایک گناہ کے بارے میں ہم معلوم کریں گے ساتھوے نمبر پر دنیا کے بارے میں آٹھوے نمبر پر آخرت کے بارے میں نوے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علاج بتلایا ہو اس کو ہم جانیں گے اور دسوے نمبر پر قرآن کی ایک نصیحت کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے کہو انشاءاللہ تو آئیے وہ دس باتیں میں شروع کرتا ہوں پہلا سبق ہے ہمارا اسلامی تاریخ کے بارے میں اور آج ہمارا ٹوپک ہے تائف میں اسلام کی دعوت سندس نبی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانہ شروع کر دیا لہذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے تائف تشریف لے گئے کہ اگر تائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی تائف میں بنو سقیف کا خاندان سب سے بڑا خاندان تھا ان کے سردار عبدیہ لیل مسعود اور حبیب تھے یہ تینوں بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں سے کسی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی مگر ان میں سے بھی کسی نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور یہ کہا فوراں ہمارے شہر سے نکل جاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے مگر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارہ نہیں کیا بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائیں اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی تو یہ ہے وہ تائف کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نائن یرز کے بعد تائف کا واقعہ ہو گیا نائن یرز کے بعد حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سب سے زیادہ مشکل دن یا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی ہو وہ کونسا دن ہے نائن یرز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سب سے زیادہ مجھے جس دن تکلیف ہوئی ہے یا سب سے زیادہ جو میں نے مصیبت اٹھائی ہے وہ تائف کا دن ہے نو سال کے بعد بھی آج تک مجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے اندازہ لگاؤ کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تائف کے دن ستایا گیا ہوگا حضرت زید ابن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ میں تھے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تائف میں لوگوں نے مارا اتنا مارا اتنا مارا بچوں کو دوڑایا تھا بچے پتھر پھیک پھیک کر مار رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مار کھا کر تھک جاتے تھے تو اب زمین پر بیٹھ جاتے جیسے ہی زمین پر بیٹھتے یہ لوگ آتے آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے پھر آپ کو کھڑا کر دیتے اور پھر مارنا شروع کرتے حضرت زید ابن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک پتھر کسی نے اتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا ہے خون نکلنا شروع ہوا اور خون بلیڈنگ ہونے لگے خون بہتے بہتے پورے بدن سے بہتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک تک چلا گیا آپ کے پیر پر جو جوتیاں آپ نے پہنی تھی جوتیوں کے اندر خون چلا گیا پورا بدن زخمی ہو چکا ہے حضرت زید ابن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کو لے کر گیا ایک انگور کے باغ کے اندر میں لے کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بٹھایا پورا بدن لہو لہان ہے حضرت زید ابن حریصہ فرماتے ہیں جوتے جو اللہ کے نبی نے پہنے تھے میں نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ جوتا پیروں سے خون کی وجہ سے چپک گیا تھا جوتا نکل نہیں رہا تھا حضرت زید ابن حریصہ فرماتے ہیں میں پانی لے کر آیا میں نے جوتوں پر پانی ڈالا اسے ویٹ کیا تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جوتا نکلا ہے وہ شاعر کہتا ہے وہ اپرے لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے وہ اپرے لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے یہاں تائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے حضرت شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوئی ہے فرشتوں میں کھلبلی مجھ گئی کہ اللہ تیرے حبیب کو مارا جا رہا ہے جسے تُو نے نبی بنایا وہ تو وہاں تائف اس لیے گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سادیہ کا دودھ پیا تھا حضرت حلیمہ سادیہ کا تعلق تائف سے تھا قبیل ابن سقیف وہاں پر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے گئے میرے فوسٹر انکل وہاں پر ہے فوسٹر چچا وہاں پر ہے فوسٹر مامو وہاں پر ہے میں ان کو جا کر دعوت دوں گا لیکن ماننا تو دور کی بات ہے ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تو ہاں حضرت شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرشتوں میں کھلبلی مجھ گئی کہ اللہ تیرے حبیب کو مارا جا رہا ہے اللہ تو کوئی فیصلہ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جاؤ میرے فرشتوں جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ تائف والے ہیں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دبا دو دونوں طرف سے پہاڑوں کو دباؤ ان کو کرش کر دو اور ختم کر دو لیکن اتنا ضرور کرنا پہلے میرے نبی سے اجازت لے لینا اللہ تعالی نے فرما دیا ہاں تم انہیں سینوچ کی طرح کرش کر دو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں لیکن پہلے جا کر میرے نبی کو پوچھ لینا فرشتے آئے کیونکہ فرشتے حیران تھے آج اللہ کے نبی کو اتنا مارا گیا ہے فرشتے آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یہ تائف والوں نے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں دبا کر ختم کر دیں گے لیکن اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے ایک مرتبہ ہم آپ سے پوچھ لے آپ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا کہ میں فیصلہ کروں اور اس کے بعد فرمایا اے فرشتو اگر ان لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے تو یہ بچارے نادان ہے انہیں اللہ کے نبی کا مقام معلوم نہیں ہے اس بنا پر میں تو یہی کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے دے اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو ہدایت دے دے مجھے اس پر خوشی نہیں ہوگی کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ عذاب نازل نہیں ہونے والا ہے اللہ کو تو تقدیر معلوم تھی فیٹ معلوم تھا اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور میرے نبی اس کو گوارہ نہیں کریں گے لیکن اللہ تعالی نے فرشتوں کو جان پوچھ کر حضور کے پاس پرمیشن لینے کے لئے بیجا تاکہ فرشتوں کو یہ پتا چل جائے اللہ کا نبی وہ نبی ہے جو بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا ہے لوگوں کو معاف کرنے سے خوش ہوتا ہے اللہ اپنے نبی کا مقام بتلانا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور ایک عجیب بات آپ کو میں بتلا ہوں یہی وہ تائف ہے جہاں عذاب نہیں آیا اللہ نے بعد میں ہدایت کی ہوا چلائی اور ایسے ہدایت پھیلی ہے کہ اسی تائف میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے نام ہے محمد بن قاسم سقفی تائف کا رہنے والا ایک نوجوان ہے وہ تائف سے نکلا ہے اسلام کو پھیلانے کے لئے اور اللہ نے اس نوجوان کو وہ طاقت دی تھی اور ہمت دی تھی یہ تائف سے نکلا ہے اسلام کی دعوت لے کر اور چلتا گیا یہ نوجوان یہاں تک کہ یہ انڈیا میں سندھ پہنچا ہے اور سب سے پہلے انڈیا میں اگر ایمان آیا ہے اسلام آیا ہے وہ محمد بن قاسم سقفی تائف سے لے کر آئے اور انڈیا میں ایمان پہنچا انڈیا والوں نے ایمان قبول کیا انڈیا پھر سپلٹ ہوا بنگلہ دیش اور پاکستان میں گویا مطلب یہ ہوا ہم انڈیا کے رہنے والے بنگلہ دیش کے رہنے والے پاکستان کے رہنے والے اور آج ہم یوکے میں اور یورپین کنٹریز میں موجود ہیں ہم سب کو اگر اسلام ملا ہے یہ صدقہ ہے محمد بن قاسم سقفی کا اگر تائف میں آزابہ جاتا نہ محمد بن قاسم پیدا ہوتے نہ آپ کو اور مجھے اسلام ملا ہوتا اندازہ لگاو اللہ کی قدرت کا کیا خدا کی تقدیر ہے برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ مجھے ان لوگوں پر عذاب آئے یہ گوارہ نہیں ہے میں تو یہ چاہتا ہو اللہ انہیں ہدایت دے دے یا ان کی اولاد کو ہدایت دے دے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تائف کا کردار ہے آئیے دوسرا سبق ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں اور آج ہمارا ٹوپک ہے آسمان میں تارے کس نے بنائے رات کے وقت آسمان میں بہت سارے تارے جل ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں جن سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جی نہیں بھرے گا ہمیں اللہ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پیلاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اتنے سارے ستاروں کو بنایا ہے لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ بھئی دو ستاروں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ایک ستارہ بلیک بن میں جا کر گر گیا یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے ایسے سنبھال کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے مثال ہے تیسرا سبق ہے ایک فرض کے بارے میں اور آج کا ٹوپک ہے عورتوں پر بھی زکاة دینا فرض ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکاة کو ادا کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو فائدہ اگر عورتوں کے پاس نساب کے برابر ضرورت سے زیادہ مال ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو اور اس پر سال گدر جائے تو اس میں سے زکاة نکالنا فرض ہے تو جیسے ہم مردوں کو زکاة دینا ہے مال پر اپنے پاس مال ہے شیڈز وغیرہ ہے یا دوسری کوئی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم تجارت کرتے ہیں تو جیسے ہم مردوں کو زکاة نکالنی ہے عورتوں کے پاس بھی جو اورنمنٹس جو جویلریز ان کے پاس موجود ہیں گولڈ ہے سلور ہے اس کی زکاة عورتوں کے لئے نکالنا فرض ہے لیکن ایک مسئلہ بتا دو ڈائیمنڈ پر اسلام میں زکاة نہیں ہے یہ عجیب اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة سونے پر واجب کی ہے کرنسی پر زکاة ہے چاندی پر زکاة ہے ڈائیمنڈ اگر کسی کے پاسے ہنڈرڈز آف تھاؤزن پاؤنڈز کا ڈائیمنڈ ہے لیکن ڈائیمنڈ کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے آئیے چوتھا سبق ہے ایک سنت کے بارے میں اور آج ہمارا عنوان ہے بیت الخلا میں جانے کا سنت طریقہ کچھ لوگوں نے اسلام پر یہ اعتراض کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جہاں پر ٹائلٹ میں جانے کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ یہ سنت ہے ٹائلٹ میں جانے کے لیے اور استنجا کرنے کے لیے سنت ہے کچھ لوگ اسے مزاد پر محمول کرتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب کا کمال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں مسلمانوں کو اشارہ فرما دیا یہاں تک کہ بیت الخلا میں کیسے جائے گا اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ریلیو کرے گا اور اس کے لیے کیسی کیسی سنتوں کو ادا کرے گا اور سنتوں کو ادا کرتا جائے گا ایک طرف اپنے آپ کو ریلیو بھی کر لے گا اور سنتوں کے ادا کرنے پر ثواب بھی کما لے گا یہ برکت ہے اسلام کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں بیت الخلا میں جانے اور آنے کی کل دس سنتیں ہیں امیجن کرو ٹین سنت سے ہے اور ہر سنت پر اللہ اتنا نوازتا ہے سوچو اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی بیت الخلا میں اپنی ضرورت سے جاتا ہے ٹائلٹ کے لیے اس دن جا کے لیے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اسے اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے پہلی سنت ہے بیت الخلا میں جانے کے لیے سر ڈھانک کر جانا ٹوپی پہن کر جائے ہماری بہنیں سکاف پہن کر بیت الخلا میں جائے سائنٹیفیکہ تبار سے بھی اس کے بہت سارے فوائدیں جس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن سب سے بڑی بات یہ سنت ہے کہ ہم سر ڈھانک کر بیت الخلا میں جائے دوسرا جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا شوز یا سلپرز وغیرہ کسی چیز کو آپ پہن کر جائے ہو سکتا ہے وہاں پر نجاسہ تو آپ کے پیر پر لگ جائے تو یہ دوسری سنت ہے تیسری سنت ہے دعا پڑھ کر اندر جانا دعا پڑھے اور اندر جائے اور دعا کونسی پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائز یہ دعا کی ایک حکمت بتاؤں آپ کو کہ دیکھو یہ دعا ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں من الخبس والخبائز خبس میل شیطان سے خبائز فی میل شیطان سے تو میل اور فی میل جن سے دیول سے شیطان سے اللہ میں تجھ سے ریفیوج چاہتا ہوں پناہ چاہتا ہوں یہ اس دعا کا مطلب ہے تو گویا جب بھی ہم ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں تو ہم کو یہ کہا گیا سنت ہے یہ دعا پڑھو کہ اللہ میں شیطان سے جن سے مرد ہو یا عورت ہو اس سے میں پناہ چاہتا ہوں اور پھر ہم ٹوائلٹ میں جائے اس دن جے کے لیے جائے یہ دعا کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جنابِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر استنجا کیا جاتا ہے وہ ناپاکی کی جگہ ہوتی ہے اور جہاں پر ناپاکی کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جن حاضر ہوتے ہیں کیوں ہوتے؟ اللہ کی مرضی تو اللہ نے یہ اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہے اللہ کی یہ مرضی ہے کہ جن وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور ناپاک جو جن ہوتے ہیں وہ بیت الخلا میں یا جہاں پر ناپاکی ہوتی ہے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اسی بنا پر جو لوگ وہ ناپاک علم کرتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ لوگوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے کتنے ایسے بچارے میں بچارے تو کیا کہوں ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو ناپاک علم کے ذریعے سے جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں اس میں یہی نجاست اور ٹوائلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے گندگی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے جو ناپاک جن ہیں وہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میل این فی میل جن جو ناپاک ہوتے ہیں وہ ناپاکی والی جگہ میں رہتے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس بنا پر چھوکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لہذا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم جا رہے ہو استنجا کرنے کے لئے تم جا رہے ہو ٹوائلٹ میں تو وہاں پر ناپاک جن حاضر ہوتے ہیں لہذا اللہ سے پناہ مانگو انی اعوذ بکا من الخبس والخبائز کہ ایسی کی رفیوج فروم اللہ فروم دے ڈیولز کہ یہ جو ڈیولز ہیں جو ناپاک جن ہے اس سے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ دیکھو جب ہم ٹوائلٹ کے لئے بیٹھیں گے تو ہم اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور جب ایمان والا اللہ کا ذکر زبان سے نہیں کرتا ہے شیطان اس پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ شیطان اسی وقت کی تلاش میں رہتا ہے کہ یہ اللہ کا نام نہ لیتا ہو یہ ذکر اللہ نہ کرتا ہو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تو یہ وہ جگہ ہے آپ اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہو آپ ذکر نہیں کر سکتے ہو اس لئے شیطان تمہارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے وسوسے ڈال سکتا ہے برائیوں میں مبتلا کر سکتا ہے اس لئے پہلے سے کہا گیا تم یہ دعا پڑھ کے چلے جاؤ تاکہ تم شیطان سے تمہاری حفاظت ہو جائے اب ایک اور مسئلہ بھی بتلا دوں کہ دیکھو یہ جو دعا ہے اس کے لئے نہیں ہے جو پشاپ کرتا ہے پاخانہ کرتا ہے دیکھو یہ سنت کی باتیں اس لئے میں بیان کرتا ہوں یہ نہ سمجھے کوئی یہ کیا پشاپ پاخانہ کی باتیں ہو رہی ہیں یہ وہ باتیں جو حدیث کی کتابوں میں لکھی اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور ہمارے بڑے بڑے علماء محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ ایک مسئلہ یہ سمجھ لو عام مطلب یہ سمجھتے کہ میں پشاپ کرنے جاؤں تو میں دعا پڑھوں گا میں استنجا کرنے کے لئے جاؤں تو میں دعا پڑھوں گا اس کے لئے دعا نہیں ہے دعا ہے بیت الخلام میں داخل ہونے کے لئے ٹوائلٹ کے لئے آپ گئے ہیں پشاپ پاخانہ کے لئے گئے تب تو آپ پڑھیں گے لیکن جسٹ آپ داخل ہو رہے ہو اور ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ہماری ٹوائلٹ اور ہمارے باتروم کا مائنڈ ہے بعد تب بھی اسی کے اندر ہے ہمارا شاور بھی وہی پر ہے ٹوائلٹ بھی اسی میں ہے اور دورے کی ہے تو حکم یہ ہے جب بھی تم ٹوائلٹ میں داخل ہو جاؤ چاہے تم بات کے لئے جا رہے ہو تب بھی تمہیں یہ دعا پڑھنی ہے کیونکہ یہ جگہ تو وہی ہے جہاں پر جن حاضر ہوتے ہیں شیاتین حاضر ہوتے ہیں لہذا اللہ سے پناہ مانگ لینا ہے اس بنا پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف پشاپ کرو تب بھی تمہیں پڑھنا ہے تم بات میں داخل ہو رہے ہو تم گسل کرنے جا رہے ہو تمہیں پشاپ نہیں کرنا ہے پھر بھی یہ دعا پڑھو ارے تم نہیں پشاپ کر رہے ہو اپنے چھوٹے بچے کو تم ٹائلٹ سیٹ پر بٹھانے کے لئے جا رہے ہو تب بھی تم یہ دعا پڑھو کہ جن وہاں پر حاضر ہے بلکہ یہاں تک ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اگر تم وہاں پر جا رہے ہو صفائی کرنے کے لئے اس دن جا نہیں کرنا ہے آپ ٹائلٹ کلین کرنے گئے بات کو کلین کرنے گئے تب بھی یہ دعا پڑھ کر جاؤ بلکہ ہماری بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ بال بنانے کے لئے چونکہ بات میں مرر ہوتا ہے تو بات میں مرر ہے تو وہاں پر بال بلانے کے لئے چلی جاتی ہے کبھی میک اپ کرنے کے لئے وہیں پر کھڑی ہو جاتی ہے جب بھی وہاں پر انٹر ہو جاؤ یہ دعا پڑھ لو دعا پڑھنے میں ہمارا کچھ نہیں جائے گا سواب بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان جن اور شیعاتین سے ہماری حفاظت فرمائیں گے تو یہ ہے اندر جانے کے دعا اور جب باہر نکلنا ہے تو تب دعا ہم کو بتلائی گئے غفرانک الحمدللہ اللہ یہ دعا بتلائی گئی اب دعا کا سیکنڈ پارٹ تو سمجھ میں آتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ریلیو کر دیا تکلیف کو مجھ سے ہٹا دیا مجھے کمفرٹ اور راحت اور آفیت نصیب فرمائیں یہ تو سمجھ میں آیا لیکن فرسٹ ورڈ غفرانک او اللہ فوگیو می اے اللہ مجھے معاف کر دے تو یہاں کیوں یہ دعا مانگ رہا ہے ٹوائلٹ سے نکلا ہے تو اللہ سے معافی کس بات کی مانگ رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے محدثین نے دو باتیں لکھی ہے ایک بات تو یہ لکھی کہ مومن کی شان یہ ہے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے لیکن اب جب وہ ٹوائلٹ میں تھا وہ ذکر نہیں کر رہا تھا تو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تھوڑی دیر کے لیے میری زبان ذکر سے رک گئی تھی اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیا اسلام کی تعلیم ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں نہیں ذکر کر سکا اللہ تجھے یاد نہیں کر سکا یہ میری غستا کی ہو گئی ہے غفرانک اللہ تو مجھے معاف کر دے ایک وجہ تو یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو تو رات دن حکم دیا گیا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہو اللہ سے معافی مانگتے رہو اس بنا پر اس کو حکم دیا گیا کہ دیکھ پھر سے ایک مرتبہ کہ دے غفرانک اللہ تو مجھے معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے اور اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس تکلیف سے مجھے ریلیوڈ کر دیا تو یہ ہے دعا جو بیت الخلا میں جانے کی اور باہر نکلنے کی ہے اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تو ہماری بات یہ چل رہی تھی سر ڈھاک کر جانا پہلی بات جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا دوسری بات دعا پڑھ کر اندر جانا تیسری بات چوتھی بات پہلے بایا پاؤں اندر رکھنا لیفٹ لیک کو پہلے رکھا جائے گا جہاں پر بھی گندگی کی جگہ میں جارے ہو تو لیفٹ پیر پہلے اندر داخل کرے اور نکرتے وقت رائٹ پیر باہر نکالے مسجد میں داخل ہو رہے ہو جو پاک جگہ ہے تو یہاں رائٹ پیر کو اندر داخل کرنا ہے اور لیفٹ پیر کو باہر نکالنا ہے پہلے تو فرمایا پہلے بایا پاؤں اندر رکھنا پانچوہ قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک ہے لا تستقبل القبل ولا تستدبیروہا نہ قبلے کی طرف تمہارا فیس ہو نہ قبلے کی طرف تمہاری پشت ہو جب تم استنجا کر رہے ہو اس لیے کہ یہ مقدس جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جو قابت اللہ کی جیہت ہے اس بنا پر قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے اس لیے اس کا خصوصی طور پر خیال رکھے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے گھروں کے اندر ایکسٹینشن کرتے ہیں کہ چلو ایک ٹوائلٹ اور بنا دیتے ہیں ایک اوپر ٹوائلٹ بنا دیتے ہیں اس وقت اس کا خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ قبلے کی طرف استقبال یا استدبار ہو جائے بلکہ یہاں تک مسئلہ بیان کیا گیا آپ کہیں پر گئے ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ موٹر وے پر ہیں اور سرویس پر آپ رک گئے آپ کو استنجے کے لیے جانا ہے اور جب آپ نے دیکھا تو ٹوائلٹ کی تک کا جو رخ ہے بلکل قبلے کی طرف ہے اب کیا کرے یہ تو آپ نے ٹوائلٹ نہیں بنائی ہے اور آپ ابھی ڈسپریٹ ہے آپ کو جانا ہے تو آپ کیا کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹوائلٹ سیٹ پر ہی ذرا تیڑے ہو کر بیٹھ جائے قبلے کی طرف رکھ کر کے نہ بیٹھے سائیڈ میں آجا رائٹ یا لیفٹ میں اس طریقے سے گھوم کر بیٹھ جائے لیکن اس کا خیال کرے ایمان والا کہ قبلے کا نہ استقبال ہو قبلے کا نہ استدبار ہو نہ اس کی طرف ہمارا چہرہ ہو نہ قبلے کی طرف ہماری پیٹ ہو تو یہ بھی ایک بیت الخلا میں جانے کی آداب میں سے ہے چھٹی چیز ہے بلکل باتچیت نہ کرنا یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ ریلیف کرنے کے لیے گئے جتنا جلدی ہو سکے باہر نکلو یہ نہیں کہ وہیں پر موبائل پر لگا ہوا ہے کہ وہاں پر بھی موبائل اس کا چھوٹا نہیں ہے بلکہ کہتے کہ وہیں اس لیے وہاں پر موبائل لے کر جاتا ہوں کہ ٹائم بھی تو پاس ہوگا ورنہ ٹائم جلدی پاس نہیں ہوتا اللہ ماف کرے تو باتچیت نہ کرنا کہا جاتا ہے جو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اور چھیٹے اس کے اوپر پڑتے ہیں در ہے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی وجہ سے اسے عذابِ قبر میں مبتلا کریں گے اللہ حفاظت فرمایا اس کے بعد فرمایا بائے ہاتھ سے استنجا کرنا اب ٹائلٹ ٹیشو کا آپ استعمال کر رہے ہیں پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے لیفٹ ہینڈ کو یوز کیا جائے نوے نمبر پر استنجا کے بعد مٹی یا سابون وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینا استنجا کر کے باہر آ گیا ما شاء اللہ یہاں پر تو جگہ جگہ پر سوپ ہے تو اپنے ہاتھ کو دھو لیا جائے اور ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا جائے اور اس کے علاوہ دسوے نمبر پر ہے کہ دائیں پاؤں سے باہر آنا کہ دائیں پیر سے باہر نکلے اپنے لیفٹ لیک سے وہ باہر نکلے گا یہ دس آداب ہیں اور بعض لوگوں نے ان دس کے اندر جو دعا کو میں نے بیان کیا تھا کہ دعا اندر جاتے وقت بھی پڑھنا ہے باہر نکلتے وقت بھی پڑھنا ہے بعض نے دونوں کو کمبائن کر دیا اور بعض نے کہا نہیں گیارہ آداب ہے اور دونوں دعاوں کو سپریٹ بیان کیا کہ اندر جاتے وقت بھی دعا پڑھنا ہے اور باہر نکلتے وقت بھی دعا پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آئیے ہمارا پانچوہ سبق آج ہے حج اور عمرہ کی نیت سے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام عامال میں حج کرنے والے کے برابر سواب لکھا جائے گا اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام عامال میں عمرہ کرنے والے کے برابر سواب لکھا جائے گا چھٹا سبق ہمارا ہے ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اور ان کو گناہوں سے پاک اور صاف بھی نہیں کریں گے اور ان کے لئے دردنا کا عذاب ہوگا چار بڑی بڑی وائی دہ ہے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اللہ گناہ کو معاف نہیں کریں گے اور چوتھے نمبر پر اللہ دردنا کا عذاب میں مبتلا کریں گے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں اتنا خطرناک چار چار بڑے بڑے عذاب یہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ جواب دیا ایک ہی بات کو حضور نے تین بار فرمایا حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں میں تین بار پوچھا تینوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں نمبر ون تخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا یہ گناہ ایسا گناہ ہے آہ مطن ہم لوگ اس کے اندر مبتلا ہے کہ اینکل کے نیچے ہماری پائیجامہ جائے اینکل کے نیچے ہماری پینٹ جائے یہ اتنا بڑا گناہ ہے چار بڑی بڑی وعید فرمائی گئی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اللہ بات نہیں کرے گا اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا اللہ دردنا کا عذاب دے گا پہلا وہ آدمی ہے جو اینکل کے نیچے اپنی پائیجامہ یا پینٹ کو یا لنگی کو پہنتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیسے میں نے شب برات کے موقع پر فرمایا تھا کہ وہ روایت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شب برات کا موقع ہے اس رات کو اللہ کتنے لوگوں کو معاف کرے گا کچھ لوگوں کی معافی نہیں ہوگی ان میں ایک وہ شخص ہے جو اپنی پائیجامہ کو اینکل کے نیچے پہنتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اینکل پر ایک زخم ہو گیا تھا اور اس کی بنا پر میری ساری چمڑی نکل گئی ہے اینکل پر زخم ہو گیا اور ہڈی رہ گئی ہے چمڑی سب چلی گئی ہے بہت خطرناک دکھائی دیتا ہے میرا اینکلز تو اگر اجازت ہو تو میں اس کو کور کر لوں کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے چمڑی اوپر نہیں ہے only ہڈی دکھائی دیتی ہے کیا میں اسے کور کر لوں اور ایسی پائیجامہ ایسی چادر پہنوں جو نیچے تک جائے اور میرے اینکلز کور ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے سوچو کتنا سنسٹیو ایشو ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں اس کے لئے تمہیں اپنی پائیجامہ کو نیچے نہیں رکھنا ہے ایک برطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا پائیجامہ ٹکھنوں کے نیچے تھی فرمایا لا تسبل اپنی پائیجامہ کو ٹکھنوں کے نیچے مت رکھ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ جس کی پائیجامہ ٹکھنے سے جتنا نیچے ہوگی اتنے حصے پر اللہ کا عذاب ہوگا اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا قصہ تو بہت لمبا ہے سوشارہ کر دو کہ جب ان کو شہید کیا گیا ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لولو مجوسی یہ پیچھے سے کھنجر لے کر آیا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا آپ زمین پر گرے آپ نماز بھی پوری نہیں کر سکے لوگ ان کو اٹھا کر لے کر گئے اتنی بلیڈنگ ہو رہی تھی اتنا خون نکل رہا تھا کہ دودھ پلایا تو دودھ نکل گیا خجور کا جوس پلایا تو وہ نکل گیا اور وہاں جو طبیب تھا اس نے کہہ دیا اب ان کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں بہت خطرناک زخم ہوا ہے اور بلڈ کا فلو اتنا زیادہ ہے اب یہ نہیں بچ سکتے ہیں حضرت عمر کو فرما دیا کہ آپ وسیعت کرنا شروع کر دو اتنی تکلیف ہے خون نکل رہا ہے آخری گڑی ہے وسیعت کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور بلکل دیرے دیرے وسیعت کر رہے تھے ایک نوجوان انساری صحابی کا وہاں سے گزر ہوا اور ان کی پائجامہ ٹکھنوں سے نیچے تھی ایسی حالت میں آخری گڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سب ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ نہیں بچ سکتے ہیں طبیب نے منع کر دیا ہے ان کی نظر پڑ گئی کہ ان کی پائجامہ نیچے ہیں ٹکھنوں کے ایسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا اے میرے بھتیجے اے بیٹے اپنے کپڑے کو اوپر کر دے تیرا کپڑا صاف بھی رہے گا اور تو اللہ کا پریزگار اور متقی بندہ بن جائے گا تو اس سے پتا چلتا ہے یہ کتنی اہم بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا تخنوں کے نیچے لٹکانے والا نمبر دو احسان جتلانے والا کسی پر احسان کیا اور وقت آنے پر سنا دیا قرآن نے بھی منع کیا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَىٰ کہ کسی کو صدقہ دے کر پھر احسان مت جتلاؤ ایک آدمی آیا بھائی میں بہت پریشان ہوں میرے گھر کا مجھے پرابلم ہے آپ نے کہا کوئی بات نہیں لئی یہ ایک لاکھ روپیہ ہے تو جا کر تیرا گھر بنا لینا اس کو گھر دیا بنا کر دے دیا اس نے گھر بنا لیا اور پھر فیوچر میں جا کر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے اس کا خیال نہیں کیا اس کا ریسپیک نہیں کیا اس کو کسی دعوت میں نہیں بلایا اتنا غصے ہو جاتے حرم کہ جو کچھ نیکی کی تھی وہ اللہ کے لے کی تھی اور اس میں گرادہ بھی کیا تھا کہ یہ غریب کو میں نے ایک لاکھ روپیہ دیا ہے میں کسی کو نہیں کہوں گا لیکن موقع آنے پر سارے لوگوں کے سامنے شروع ہو جاتا ہے ارے احسان کرنے کا زمانہ نہیں ریا جب ضرورت ہوتی ہے تو آتے اور پھر ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہے اس کو کا ضرورت تھی میں نے ایک لاکھ روپے دیئے تھے احسان جتلا دیا صدقے کا سواب چلا گیا قرآن کہتا ہے تیرا تو ڈبل نقصان ہوا اس نے تو یہ کیا کہ تیرے احسان کو نہیں مانا تیرا تو ڈبل نقصان ہوا تیرا لاکھ روپیہ بھی گیا اور تیرا سواب بھی چلا گیا تیرے ایکاؤنٹ میں تو سب زیرو ہو گیا یہ دوسرا گناہ اور تیسرا گناہ ہے ان دکان والوں کے لئے ان کے لئے فرمایا گیا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا کہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور اپنے سامان کو بیچ رہا ہے اس کو کہو کہا ارے یارا پی دے نہیں کہا ٹوینٹی پاؤنڈ کہا چل ففٹین پاؤنڈ ماں پی دے اللہ نے قسم منہ دس پاؤنڈ ماں پڑی ہو چھے حالانکہ خود پانچ پاؤنڈ میں لائے آئے لیکن یہ ہے کہ بس اپنی چیز کو بیچنے کے لئے ایسی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا اللہ ان تینوں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے آئیے ایک اور عنوان گنے گاروں کو نعمت دینے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ کسی گنے گار کو اس کے گناہوں کے بابجور دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے آٹھوہ سبق ہے قیامت کا ہولناک منظر قرآن میں اللہ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں اور باپ سے اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی یعنی قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا نوہ سبق طبع نبوی سے علاج حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتلایا ہے تربوس کے فوائد تربوس واتر میلن واتر میلن کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوس کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کھجور جو ہم لوگ کھاتے یہ کھجور اور بوٹر میلن دونوں کو ساتھ میں کھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربوس کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوس کی تھنڈک کے ذریعے اور تربوس کی تھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں گویا اللہ کے رسول فرماتے تھے کھجور میں گرمی ہے وارٹر میلن میں تھنڈک ہے تو ہم تربوس کھا کر کھجور کی گرمی کو ختم کرتے ہیں اور کھجور کھا کر وارٹر میلن کی تھنڈک کو ختم کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ساتھ میں کھایا کرتے تھے اب آپ یہ مت کہنا کہ کل سے افطار میں ہم وارٹر میلن بھی مسجد میں لائیں گے میں نہیں جانوں آجی بشیر بھائی ادھر ہی بیٹھے ہیں تو یہ اس کو فرمایا یہاں پر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ایک فائدہ جو اس کتاب کے مسنف نے لکھا ہے کہ تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے باڈی میں جس کو گرمی ہوتی ہے ہیٹ ہوتی ہے جس کی باڈی میں وارٹر میلن کھانے سے یہ شدت ختم ہوتی ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سردرد میں بے حد مفید ہے گرمی کی وجہ سے کسی کو ہیڈیک ہوتا ہو باڈی گرم ہونے کی وجہ سے تو وارٹر میلن کا کھانا یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے آخری نصیحت قرآن کی ایک لاس نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد میں حادری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضل خرچی مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ فضل خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے کھانے پینے سے تمہیں منع نہیں ہے نعمت اللہ کیے خوب کھاؤ پیو لیکن ویسٹ مت کرو ایسا نہ ہو کہ افطار کے وقت ہمارے دسترخان اتنے بھرے ہوئے ہو اور چونکہ صبح کا بھوکا ہے جب بیٹھتا ہے تو یہ بھی کھاؤں گا وہ بھی کھاؤں گا لیکن نیچرل ہی باتیں اس وقت کھایا نہیں جاتا ہے کتنا سارا کھانا ہمارا بین میں چلا جاتا ہے یہ جو ہم کھانے کو ضائع کرتے اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی اس لئے فرمایا کہ ضائع مت کرو فضل خرچی مت کرو اللہ فضل خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ ہے قرآن اور حدیث کی کچھ اڈوائز جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین